گوڈ مورنی آج ان سی آر ٹی کے باسٹویں جنم دن پر میں اس کارے کرم میں ہماری مکھیا تھی تھی ماننیہ راجعہ شکسہ منتری شریمتی انکرونہ دیوی جی کا بہت بہت سفاغت کرتا ہوں بہت بہت سفاغت میڈم آپ کا میں اس کارے کرم میں ہمارے پورو ندیشک پروفیسر سینہ پتی ہمارے سینکت ندیشک پروفیسر شریفاستو ہمارے سی آئی ٹی کے سینکت ندیشک پروفیسر بہرہ ہمارے پورو ندیشک اور سینکت ندیشک کے روپ میں کارے کر چکے ابھی کل سیوانی بھرت ہوئے پروفیسر بی کے ترپاٹھی ہمارے پریہ دلی سیکشنک پیسو بیدیالہ کے کنپتی پروفیسر جوسی ہمارے ان سی ٹی کی صدر سے سچی شریفتی کیسنگ سیرپا اور منطرالے سے میڈم روحینی اور میڈم کے ساتھ اپستیت انیہ سبھی منطرالے کے ادھکاری برگ ہمارے ان سی ٹی کے اپس سچی شریفتیم سنگھ جی ہماری تمام جو فیکلٹی ہے یہاں کی ان سی آئی ٹی کا پریوار ان سی آئی ٹی پریوار کی جو فیکلٹی ہے اور کرمچاری مندو ہیں اور جو پورو ان سی آئی ٹی پریوار کو اپنا سنبھل دیتے رہے ایسے اپکاس پرابت سمست ان سی آئی ٹی پریوار آپ سب کا اس مہتو پونہ گریمہ میں افسر پر اپنے اندر من سے ہاردک سواغت کرتا ہوں میں اس کارکرم میں پدھارے ہوئے سبھی ہمارے اتیتیوں کا بہت بہت آبار گرت کرتا ہوں اور سواغت کرتا ہوں کہ وہ اس مہتو پونہ افسر پر اپنا آسری بات دینے کے لئے یہاں پہ پدھارے ہوئے جس پہ میڈیا کرمی بھی ہوں گے اور ہمارے تمام سرکشہ کرمی ہیں اور جتنے بھی لوگ اس میں اپستی تھے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت بہت بہت سمات جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنم دنی ایک بڑا مہتو پونہ افسر ہوتا ہے اور جب بھی کسی کا جنم دن ہوتا ہے تو اس جنم دن میں دو چیزیں پرمک ہوتی ہیں ایک تو اس جنم دن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے ہم نے کون سے پڑا اپار کیے ہیں اور دوسرا آگے کے لئے ایک سنکلپ لیا جاتا ہے کہ ہم کیا اس سنکلپ لینے جا رہے ہیں کہ ہم کس پرکار سے اپنے اس جیون کو اس سنستہ بھی ایک مورت روپ ہے تو اس سنستہ کے جیون کو ہم کس پرکار سے آگے سماریں گے سجائیں گے اور آپ سب لوگ آسیر بچندے کر کے جس پرکار سے اس سنستہ کا گھورب رہا ہے یاس رہا ہے جس پرکار سے اس سنستہ نے ایک سنکلپ لیا کے ساتھ اپنی یاترہ عرم کی اور وہ یاترہ اتر اتر پرگت کی اور گئی اور سیرس اس طر پر پہنچ رہی ہے تو ایک آج یہ موقع ہے جب ہم اس یاترہ کو ایک نیا پڑاؤ ملنے جا رہا ہے اور جب بھی پڑاؤ ملتا ہے تو اس کے بعد پھر نئی منجل سامنے آتی ہے کیونکہ یوداؤں کے منجلیں نہیں ہوتی ہیں ان کے پڑاؤ ہوتے ہیں پڑاؤ در پڑاؤ ہم پار کرتے جاتے ہیں کیونکہ اگر منجل مل گئی تو پھر گتی رک جاتی ہے پھر استبدتہ آ جاتی ہے پھر نیربتہ آ جاتی ہے اور پھر ستلتہ آتی ہے اور اس کی پرگتی کا مار گرد ہوتا ہے اس لئے ہم کیونکہ ایک ایسے دیش میں ہیں جس کا بہت بڑا چھتر ہے اور یہ سیکشنک سنستان راستی ہے سیکشنک جو ہمارا یہ سیکشنک انساندان اور پریسکشن سنستان ہے وہ اس ادیسے سے 1961 میں ایک ستمبر 1961 کو بنا تھا تمام بارہ جو سنستائیں اسکونی سکسا کے چھتر میں کارے کرتی تھی ان سنستاؤں کے سمایوجن کے ساتھ یہ ایک ایسا سنستان یہ بنا تھا جو انسکونی سکسا کے چھتر میں بھارت سرکار کے جو تمام نیتیاں ہیں گتی پیدیاں ہیں ان کو ان گتی پیدیوں میں سائق بنے پرامر سداتری کے روپے کام کرے اور تب سے لے کر کے اب تک اس نے بہت ساری منجلیں پار کیے چاہے ہمارے سکسا نیتی رہی ہو 1968 کی سکسا نیتی رہی ہو 1986 کی سکسا نیتی رہی ہو NCF رہے ہو ابھی 2005 کا جو NCF بنا ان تمام گتی پیدیوں میں یہ سنستان نے مہت پونگ بھومی کا نبائی اور ابھی بھی نبالا ہے تو ایک موقع ہے پیچھے دیکھنے کا کہ ہم نے ان تمام برسوں میں کیا اپلپ دیاں ارجیت کی کیا ہم اپنے ادیس شکری پورتی میں سپڑ رہے کیا جو اپیکسائیں بھارت سرکار کی ہم سے رہی ہیں ہمارے دیس کی بسال دیس کی مہان جنتہ کی جو اپیکسائیں ہم سے رہی ہیں کیا ہم اپیکسائوں پہ کھرا اتر پائے ہیں یہ آتما و لوکن کا بھی افسر ہے اور جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں گورپ کی انبود ہی ہوتی ہے کہ یہ ہم نہ کیول اپنے ادیس سے کو پورا کرنے میں سپڑ رہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر کے دیس کا ایک جو سنگلپ ہے سبھی کو سکسا دینا اسی پرکار کے جو سمگرے سکسا ابھیان اس سمیں چل رہا ہے اور اس سے پیچھے جو تمام ابھیان چلائے گئے کیونکہ اس دیس کی جنسنگ کیا اتنی بیاپک ہے کہ ہم اگر کسی چھوٹے سے پسچیمی دیس کے اس کی تلنا کرتے تو بیمانی کی بات سامجھ آتی ہے تمام بسو کے کتنے ہی دیس ہمارے ایک پردیس میں سمائے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے دیس کے لیے سب کے لیے سکسا کی بیوستہ کرنا ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ سکسا ہمیں گیان دیتی ہے سکسا ہمیں ایک بردان کی طرح ہمیں ہمارے اُنت کے مارکوں کو پرسست کرتی ہے اور گیان جو ہے ہمیں اندیرے سے اجالے کیوں لے جاتا ہے تو وہ جو پرپلپنا ہے وہ جو سنگلپنا ہے وہ جو عویدھارنا ہے وہ جو بنشچے ہے اس کی پرتی پورتی کے لیے بھارت سرکار جتنے بھی کارکرم کرتی ہے اس میں اس سنستان کی اگرنیہ مہمکہ رہیتی ہے اور رہی یہ میں نشچی طروب سے دیکھتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سنستان کا جو آدھر سباکی ہے اور جو اس کا پرتیق چند ہے پرتیق چند میں تین ہنس ایک ساتھ دکھتے ہیں اور وہ تین ہنس پرتیق ہیں ہنس خود اپنے آپ نیرچیر بیوک کے لیے جانا جاتا ہے نیرچیر اپنے بیوک کے آدھر پر نیرچیر نیائے کرتا ہے اور جو بیوک سین ہوتا ہے وہی نیائے دے سکتا ہے تو یہ تین ہنسوں کا جو پردرسن ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور وہ یہ پردرسط کرتا ہے کہ یہ سنستان کس پرکار سے سیکشنی گتیبیدیوں کو آگے بڑھاتا ہے پرشکشن کو آگے بڑھاتا ہے سود کو سکسا کے چیتر میں جو پیڈاگوزی کے چیتر میں ریسرچ ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے انسندہ نے اس کو آگے بڑھاتا ہے اور ان سب کا ریفلیکشن اس کے پرتیق چند میں دکھائی دیتا ہے جو کی کرناٹک کے رائچور جیلے کے وہاں سے اس کو لیا گیا ہے اسوک کا جو چند ہے دو سو اس بھی سیکنڈ سے تھرڈ سینچوری بی سی کا جو ہی ہے تو اس کو اس میں لیا گیا ہے اور اس کا آدرس واقع جو ہے شکسہ امرت مسئل یعنی یہ نیرنطر knowledge is eternal تو یہ جو امرت پردان کرتی ہے شکسہ وہ آدرس واقع اس کا وہ ہے اور اس آدرس واقع اور اپنے پرتیق چند کو ایک ساستکتہ پردان کرتے ہوئے یہ سنستان نیرنطر آگے بڑھ رہا ہے ہمیں اس افسر پر ایک اپار ارجا پرابت ہوتی ہے جبکہ ہمارے بڑے مانیب منتری مہودیا اور ہمارے سیکسہ منتری جی بھارت سرکار جو ابھی بدیش دورے پہ ہیں ان کو جب میں نے نیویزن کیا تو انہوں نے گد گد ہو کر کے ہمارا نیویزن سمکار کیا مگر پھر انہوں نے کہا کہ میں بہت ایک روپ سے ساری روپ سے آپ کے بیچ میں نہیں ہوں مگر میں آپ کے بیچ میں رہوں گا انہوں نے اپنا اپنے ویڈیو کے مادیم سے اپنا آسری بچن ہم کو دیا ہے اور میڈم خود یہاں پہ آسری بچن دینے کے لیے تو اس افسر پر یہ مہت تو پرن ہو جاتا دیکھنا کہ ہم نے کتنا بستار کیا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ جس کیمپس میں ہیں اور آسٹی ایس ایکشنک سنستان ہے نیشنل انسٹیوٹ آف ایڈیوکیشن اسی کے بغل میں ہمارا دوسرا سی آئی ای ٹی ہے سنٹرل انسٹیوٹ آف ایڈیوکیشنل ٹیکنولوجی جو سکسہ کے سکسہ کو تمام تکنیکی مادیموں سے پورے دیش بھی دیش میں پرچاریت پرساریت کرنے کا کام کر رہا ہے سیو کر رہا ہے اور تمام ان لوگوں کو تک سکسہ کا پرکاس پہنچانے میں تکنیک کو اپلد کر رہا ہے وہ ایسا سنستان یہاں پر ہے ہمارے اور بھی چھتریہ سیکشنک سنستان ہیں جو بڑی مہت تکنو بھومی کا نکاتے ہیں پانچ ہمارے چھتریہ سیکشنک سنستان ہیں بھوپال میں ہے اجمیر میں ہے سیلونگ میں ہے میسور میں ہے اور بھومنیسور میں ہے یہ پانچ راشتریہ سیکشنک سنستان ہمارے چھتروں میں ان چھتروں کی ایک سیکشنک سنستان کم سے کم اپنے چھتر کے دس گیارہ آٹھ نو جتنے بھی اس کے چھتر میں راج ہے ان کی اتکریشت شخصہ بیوستہ پرشکشن کی بیوستہ کو سمالے اور چھٹا ہمارا نرلور میں اس کی استاپنا کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بھوپال جو ہمارا چھتریہ سیکشنک سنستان ہے اس میں ایک پنڈیت سندرلاو سرما کیندریہ بیعوسائی کیندر ہے ہمارا سیکشن کیندر تو اس کے مادیم سے ہم بیعوسائی کو سکسہ سے جوڑنا اور آج جیسے ہمارے ماننی پردان منتری جی کی ایک سنکلپنا ہے اور ماننی سکسہ منتری جی کی ایک سنکلپنا ہے کہ ہم سکسہ کو اسکل سے جوڑے اسکل اور بوکیشنل آسپیکس آف ایڈکیشن آر بیری ایمپورٹن تو دیکٹ سی ایٹی اینڈ پیسی بوٹھ آر ٹیکنگ دیز ایسیوز اہیڈ وہ ان ایسیوز کو ایڈرس کر رہے ہیں اور ان سنکلپناوں کو آگے بڑھا رہے ہیں جس میں مادیم سے کہ ہمارے سکشک لوگ بچے جو بھی سکسہ لیں گے وہ تقنیقی روپ سے بیعوسائی روپ سے سکشم ہوں گے اور سکسہ کو بیعوسائی سے جوڑنا یہ بہت آوستق بھی ہو گیا ہے تو ایسا ہمارا یہ کوئی سنستان بھی ہے اس پرکار سے کل ملا کر کے اس سنستان کی ستاپنا کے بعد سے اس نے اتر اتر پرگتی کی ہے اور اس کا بستار تو ہوا ہی ہے اس کی گنوپتہ میں بھی بڑھ دی ہوئی ہے تو دونوں پریدرسیوں میں دونوں ماپ دنڈوں میں ہم اس کو آکلن کرتے ہیں تو بہت سنتوش جنک پرگتی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مگر کیا ہم ہم اتنا ہی سنتوش لو کے بیٹھ جائے کہ ہم نے بہت کر لیا جیسا میں نے پہلے کہا کہ سنتوش کرنا اچھی بات ہے پر سنتوش کر کے چپ بیٹھنا گلت بات ہے ہم چپ نہیں بیٹھیں گے ہم پرگتی کی طرح اپنا پتھ اور دل رتا سے آگے بڑھائیں گے اور مجھے بہت سنارہ بھوشش دیکھتا ہے اور مجھے جو دائد تو دیا گیا ہے آپ سب کے سیوگ سے اچھی بات سے پیار سے آپ سب کی کرپا سے میں بھگوان سے پراتنا کروں گا کہ ہم سب کی بھاؤنائیں ایک طرف ہم کو لے جائے اور وہ نرن تر پرگتی کا مارک ہوگا اس سنستان میں پریابت سوارد ہے اس سنستان کے جو بھی یہاں پہ کرمی ہیں جتنے بھی رہے ہیں پہلے ہمارے سب نے بڑا سمرپن بھاؤں سے کام کیا ہے اور جب میں دیکھتا ہوں تو اس سنستان کی گنوبتہ کو اس سنستان کے بستار کو پنکھ دینے میں ہمارے سبھی چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے جو ادھکاری رہے ہیں کرمچاری رہے ہیں ان کا برابر کا یکدان ہے میں اپنے آپ سبھی ساتھیوں کو اس افسر پر بہت 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 دیتا ہوں کہ ہمارا یہ جو اسطاپنا دیوس ہے یہ جو نیا جنم دن ہے اس کا باسوٹوان جنم دن ہے اس میں ہم ایک پرتیگیا اور لے اور وہ پرتیگیا مانی پردان منتری جی نے جو کہا میں بھی پہلے سے اسی بات کو مانتا ہوں کرتبے بودھ ادھکار کی بات کرنا بیمانی ہو جاتا ہے اگر ہم کرتبے کا نربان نہیں کرتے کیونکہ اگر میں اپنے کرتبے کا نربان کرتا ہوں تو آپ کا ادھکار سرکچت ہے آپ کو مانگنے کی جرود نہیں پڑے گی آپ اپنے کرتبے کا نربان کرتے ہیں تو آپ کا ادھکار سرکچت ہے ہمارا ادھکار سرکچت ہے ہمیں مانگنے کی جرود نہیں پڑے گی یہ بھونہ اگر ہمارے اندر آگئی اور پڑے لکھے لوگوں کے اندر یہ بھونہ آگئی اور ہم نے اپنے شخصہ کے مادیم سے اس کو ایک سنکلپ کے روپ میں آگے پرچاریت پرساریت کرنا شروع کر دیا تو ہمارے دیش کی بہت ساری سمسیاں ختم ہو سکتی ہیں اور شخصہ کا سچمت سارتھکتہ تب ہی ہے جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارا رول ہے کیا ہمارا یوگدان ہے کیا ہم کیا کر رہے جا رہے ہیں کیونکہ فریڈم my freedom ends where your nose begins یہ میں اگر سوطنتر ہوں تو میری سوطنترتہ بھی ایک سیما ہے اگر میں اس سوطنترتہ کی سیما کا انہان کرتا ہوں تو دوسرے کی سوطنترہ خطرے میں پڑتی ہے ایسے اگر میں اپنے کرتبیوں کا نربان نہیں کرتا ہوں تو دوسرے کے ادھکاروں پر کٹھارا گھات کرتا ہوں تو برے برے اپنے ادھکار مانگنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے تو میں مجھے بسواس ہے اور مجھے دن کا پتہ نہیں لگتا رات کا پتہ نہیں لگتا اور میری ٹیم جب بھی مجھے جرد پڑتی ہم لوگ ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں رات میں دس بجے تک بھی گیارہ بجے تک بھی اور کبھی کبھی ہم ڈیڑھ بجے تک بھی بیڑھ جاتے ہیں مگر کسی کے چیرے پہ کسی پرکار کا کوئی ملانی گلانی نہیں دکھتی ہے بلکہ وہ نسچتہ اور نسچنتتہ دکھتی ہے ایک دردہ سنگل کو دیکھتا ہے کہ ہاں ہم سنسطان کو آگے لے جا رہے ہیں اور میں آپ کو واساسند دیتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ اسی طرح کام کرتے رہے تو یہ سنسطان اتروں تر پرگتی کے پت پر جائے گا اور ہم ایک نئی سنگل اپنا کے ساتھ آگے بڑھیں گے جو کی اس کو دیدیپیا مان کرے گی جو کی اس کا بھویسے اجل کرے گی اور اگر NCRT کا بھویسے اجل ہے تو ہمارے دیش کا بھویسے اجل ہے کیونکہ ہم وہ ترنت ان کو پچھکوٹی کی سکشن سنسطانیں لے لیتی ہیں اسی پرکار سے جو سکشاک سکشاکری چھتر میں آ جاتے ہیں ان کی گنمتہ اور ان کی بیاؤسائقتہ کو سنشت کرنے کے لیے سمیہ سمیہ پر ہم ان سرویس ٹریننگ ان کو دیتے ہیں NCRT ان سرویس ٹریننگ دیتا ہے تمام ہم نے نیس کیا بھی نیشنل ایچیویمنٹ سروی ایک بہت بڑا کام ہے اور وہ نیشنل ایچیویمنٹ سروی ہم کو دکھاتا ہے کہ ہم کتنے گہرے پانی میں کہاں کمیاں ہیں میں نے اپنے جو سروی سے جڑیوی ٹیم ہے ان سے یہ نیویدن کیا ہے کہ سروی کے مادیم سے جو ڈیٹا آیا ہے اس ڈیٹا کو لے کر بیٹھنا نہیں ہے اس ڈیٹا کو لے کر کھنگالنا ہے اس کا بسلسن کرنا ہے آلوچنات بک بسلسن کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ڈیٹا ایسا کیوں ہے تب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ ڈیٹا کیا ہے کیا ہے سے پہلے کیوں ہے یہ دیکھنا جروری ہے اگر کیوں ہے تو اس میں ہمیں اس کا اتر مل جائے گا کیا کہیں پہ اگر ہماری بچیاں اچھا کر رہی ہیں تو کیا کہیں پہ پردان مندری جی کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا کا اثر ہے کیا ایسا آگلن کرنے کی ضرورت ہے کئی ہم پیچھے چھوٹ رہے ہیں تو کیا سرکار نے کوئی ایسی policy نہیں بنائی ہے کیا جس policy کے مادیام سمجھ اس کو آگے لے جا سکے تو policy intervention is done only on the basis of quality research and that quality research has to be ensured through the analysis critical analysis of the data which we are going to have this data is a gold mine for us from where we have to dig the gold of the critical analysis and on that basis we have to publish it we have to disseminate it and whenever a quality research paper is produced that is certainly going to intervene in the policy and policy makers it is an eye-opener so that we have to do now we have to ensure this I am invoking my team to come forward do this move forward and provide the concrete input to the government for shifting the policy focus so that will be done only کیونکhi researcher جو ہوتے ہیں صود کرتا جو ہوتے ہیں اس پہ policy maker بسواس کرتے ہیں ہم نے data کٹھا کیا ہے بہت بڑا data ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا result یہ ہے report card دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اگر بچے کا report card ہم نے دیکھا اور ہم دکھیں ہوئے یا خوش ہوئے تو کوئی فیدہ نہیں ہے ہم کو report card کو دیکھ کر کے اس کا visualization آلوچ ناتمک visualization کرنا ہے کہ کہاں پر کون وجہ ہے کسی وجہ ہے جس سے کہ کوئی اسکول کسی کلاس میں اچھا کر رہا ہے کسی میں نہیں کر رہا ہے وہ کارن کیا ہے اس policy کو آگے لے جانا ہے تو یہ ہم نشچت روپ سے NCRT اس مہان کارے میں لگی ہوئی ہے اور ابھی جو نئی شخصہ نیتی آئی ہے وہ نئی شخصہ نیتی ایک بردان کی طرح ہے اس میں سب سے بڑی جو باتیں ہیں دو تین چیزیں بڑی بہت تکن ہیں ایک تو بھارت کیندریت شخصہ اب یہ جروری ہے جہاں ہم رہتے ہیں اگر ہم اس دیش کی سمجھیاں کو اس کی پریشانیوں کو اس کی جان پرمپرا کو اس کی سمپدا کو اس کی جو بھی ابھی تک براثت رہی ہے اس براثت کو نہیں سمجھ رہے تو ہم کام کس کے لئے کر رہے ہماری شخصہ کس کو ایڈرس کر رہی ہے اگر ہم اس سے پریشت نہیں ہے اس کی اپیکشانوں پر کھرا نہیں اتر رہے ہیں تو پھر ہماری شخصہ کا ریلیوینس ہے کیا کیا مہت تو ہے اس کا وہ سمجھنے کی بات ہے اس لئے شخصہ نیتی میں بھارت گیندری شخصہ کی rootedness in india وہ کہا گیا ہے اس میں inclusivity کی بات کی گئی ہے inclusion کی بات کی گئی ہے سرب شخصہ بیان چلا گیا تھا پہلے ابھی سمجھے شخصہ بیان چل رہا ہے ان سب کی آتما میں وہی بات ہے جو نے شخصہ نیتی کہتی ہے کی ہمیں inclusive education دینی ہے including all we can progress excluding one we can not progress when we think of exclusionism then we get confronted and when there is a confrontation there is no peace and when there is no peace then there is no progress we have to ensure that this inclusiveness یہ ہماری بھارتیتہ کی آتما ہے سربے بھونتو سکھنا سربے سنتو نیرامیہ سربے پشانتو وزرانی ماں کسچت دکھ بھاگ 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 سبی کے سکھ کی بات ہماری پرمپرہ کرتی ہے پراتین سمجھ سے سناتن کال سے ہم اس بات کے پکشدھر رہے ہیں کہ سبی کی بات کرنی ہے ایک کی بات نہیں کرنی ہے اور سبی میں سب آتے ہیں اس لئے ہماری سکھا بیوستہ کی جو اوہدھارنا ہے وہ بھارت تک ہی سیمیت نہیں ہے بلکہ بشو گروہ بننے کی جو سنکلپنا ہے وہ کلپنا نہیں ہے وہ اتھارت تھا اور یہ اتھارت بنے گا اس بشواز کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی سکھا نیتی جو آئی ہے اس نئی سکھا نیتی کے نرمان میں اور پاٹھے چریہ جو بن رہی ہے اس پاٹھے چریہ کے نرمان میں ہمارا سنستان اگرنی بھومی کا نبارہ ہے نیشنل ایسٹریڈنگ کمیٹی کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے چرچہ کر رہے ہیں کہ ہماری پاٹھے چریہ کیسے بنے گی ہماری پاٹھے پستکیں کیسے بنیں گی ہماری پاٹھے پستکیں اور ہماری پاٹھے چریہ ہمارے جیون کو سمرپت ہوں گی بھارتی اتا کو سمرپت ہوں گی سبھی کے لئے ہوں گی سبھی کی ہوں گی اس لئے اس کے لئے بہت نرند اور پریاس سگن پریاس کیا جا رہا ہے ہمارے مانی پردان منتری جوارہ اور ہمارے مانی شخصہ منتری جوارہ اس پرکار کے کارے کیے جا رہے ہیں اس کے ڈسیمنیشن کے لئے جو شخصہ نیتی راشتہ شخصہ نیتی بنی ہے دیکھئے اس کے سب نے وون کیا ہے کسی نے اس کا بھروض نہیں کیا ہے اس کا کارن کیا ہے وائٹر کنسلٹیشن سبی سے بیچار بھی مرز کر کے سب سے پلاہ کنسلٹیشن کر کے سب کے بیچار لیے گئے اور ان بیچاروں کو نئی شخصہ نیت میں سمائید کیا گیا اسی پرکار سے نئی شخصہ نیتی کو امپلیمنٹ کرنے کی دیسہ میں اب اگر ہم قدم بڑھا رہے ہیں انسی اپ بنا رہے ہیں راشتہ پاٹھے چریہ بنا رہے ہیں اس راشتہ پاٹھے چریہ کے لئے بہت بڑے کام ہو رہے ہیں ہم نے اس کے لئے کیا کیا ڈسٹک لیبل کنسلٹیشن کی اس کے لئے اسٹیٹ فوکس گروپ بنائے اس کے لئے نیشنل فوکس گروپ بنائے اور ساتھ سو سے زیادہ اسٹیٹ فوکس گروپ کے پیپر ہمارے پاس پوزیشن پیپر سائے وہ ڈسٹک کنسلٹیشن ریپورٹ کے آدار پر ہیں تو جیلے سے لے کے گاؤں سے لے کے پرانت سے لے کے راشتہ تک کا پورا پٹھ انپوٹ اس میں ہے اور وہ انپوٹ لے کر کے ہم پھر کیا بنا رہے ہیں راشتیے پارٹھے چریہ بنا رہے ہیں پر یہتنا ہی نہیں ہے راشتیے پارٹھے چریہ بنانے کے کرم میں ہمارے ماننیہ سکسامتری جی نے ایک بہت بڑا دو بہت بڑی باتیں کی 29 اپریل کو جب مینڈٹ ڈوکومنٹ ریلیج ہوا بنگلور میں انہوں نے کہا یہ سٹیجن سنٹرک سروے کرانا ہے کیونکہ یہ سٹیجن سنٹرک ہونا چاہیے ہمارا نسی اپ سٹیجن سنٹرک ہونا چاہیے اور ابھی ہم نے ایک موبائل ایپ ڈیبلپ کیا نسی آرٹی نے اس کو ماننیہ گرہ منتری جی نے 29 جولائی کو ہماری جو دو برس پورے ہوئے سکسانیتی کے اس کی جنو برس گانٹ پر دوسری برس گانٹ پر اس کو لونچ کیا اور وہ ہے دیسانگ ڈیجیٹل سروے فور نیشنل کیوریکلم اور ہم ایک کروڑوں لوگوں کا انپٹ اس میں لے رہے ہیں ہم نے سبھی لوگوں سے نیبیدن کیا ہے کہ آپ اس میں جائیں اور اس میں فیڈبیک دیں دس پرسنوں اس میں انسی آرٹی نے ڈیجائن کیے ہیں اس پر فیڈبیک دیں اور اپنے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فیڈبیک دیں تاکہ ایک کروڑوں لوگوں سے جیدہ اس میں فیڈبیک آئیں گے تو ہر آدمی کو لگے گا کہ ہاں جو ہم نے کہا تھا وہ اس پارچی چریہ میں اور پارچی پشتگ میں آنے جا رہا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں دوسرا ماننے سکسہ متری جی نے ایک بچار اور دیا کہ بڑی بڑی جو ان 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 انaris ان 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 انок ان 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 جن جو شاہیٹیج ہیں ان 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 س которые کاتت ک Eva ہم کنسلٹیشن کر stereotypes تو ہمارے دس بارہ جگوں پر بڑی 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 دیالوں میں یہ ایسے ورکس آف ہو گئی ہیں جن میں کی نکیول بڑی دیالے کے کلپتی اچھے سکشن سنستانوں کے پرمک اسکولی سکسا کے پرمک اسکولی بچے بڑی دیالے کے بچے جڑ رہے ہیں بلکہ عام اسٹیکولر بھی جڑ رہے ہیں اور سب سے بڑا ایکسپریمنٹ جو لینکیجز بیٹوین اسکول اور ہائے ریجوکیشن ہے that is going to be realized through this بسو بڑی دیالے کے بچے بسو بڑی دیالے کے سکشن ایک ساتھ سمباد کر رہے ہیں بسو بڑی دیالوں کا کیسے بڑی دیارتی چاہیے وہ نیچے سے تیار ہو کے آئیں گے وہ اپنی بات رکھیں گے تو اسکولی سکسا میں ان کی بات کو رکھا جائے گا ایسے بچے جب بسو بڑی دیالے میں جائیں گے تو بسو بڑی دیالےوں کے جو پریسروں کی آج کی استطیعہ وہ صدرے گی آج بسو بڑی دیالے پریسر کی بات کرتے ہیں تو کئی دھرنے کی بات سامنے آتے ہیں کئی پردرسن کی بات آتے ہیں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ نیچے سے بچہ تیار ہو کے جائے گا فوکسٹ ہوگا اس کو کیا کرنا ہے وہ سمجھے گا اور وہ ایسا کرے گا جائے گا تو یہ بہت بڑی سمجھنے کا سمجھان ہونے جا رہا ہے اس لئے آپ سبی سے میری قربد پراتنہ ہے کہ یہ جو دو ہمارے بیاپک راشتری ابیان ہیں ان ابیانوں کو مجبوط کریں ان کو آگے بڑھائیں اور سب ہی کو بتائیں کہ یہ سکسہ نیتی کس پرکار سے آگے بڑھ رہی ہے یہ ہماری بھارت سرکار کی بھی ایک نبیدن ہے سب سے اور ہم چاہتے ہیں کہ جب سکسہ نیتی بن جائے جب پستکیں آ جائیں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ ارے ہماری بات تو آئی نہیں اس لئے سب کو موقع دیا جا رہا ہے اور پرجا تانترک ملیوں کا سب سے بڑا پرچائق یہ ایکسرسائیج ہے کہ سکسہ کے مادیم سے ہم سب کو جھوڑ رہے ہیں تو اس پرکار سے جو یہ ہمارا سہستان ہے یہ اتنے بڑے بڑے کاموں کاریوں کا نسبازن کر رہا ہے اور یہ سب ہمیں ارجا پرابت ہوتی ہے آپ لوگوں کی پیار سے آپ لوگوں کے آشرباد سے آپ لوگوں کے سیوگ سے بھارت سرکار اور مانین پردان منتری مانین شکسہ منتری اور مانین منتری مہودیہ آپ جیسے لوگوں کے پیار سے آشرباد سے یہ ارجا اور یہ پریڑنا میں پرابت ہوتی ہے اور میں سب سے نبیدن کروں گا کہ اپنا پیار اپنا آشرباد اپنا سیوگ اپنا سنکل ہمارے ساتھ برابر بنا کے رکھیں تاکہ ہم اس دیش کی سیوہ کے لیے اس دیش کی سکسہ بیوستہ کو اتکرشت کوٹی کا بنا سکیں بہت بہت دھنیوات جے بھارت